السلام علیکم سیون پوائنٹ نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اسماغل سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی اہم خبروں پر اسلام آباد ڈی چوک وزیرالہ سندھ کے ماؤنے خصوصی محمد آصف خان کی سیون پوائنٹ نیٹورک کی ڈپٹی بیورو چیف سید مہین الدین احمد سیگھ گفتکو ہم کراچی سے چلیتے ہیں 27 فیملی کو اور آج ہمیں دس دن ہو گئے اور ہم یہاں پہنچے ہیں اسلام آباد ڈی چوک پہ یہ ہمارا جمہوری حملہ تھا ریل جمہوری طریقے سے جو سیلیکٹڈ آیا ہے جس کے ویسے کراچی میں منجاب میں کے پی میں بلکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو جیتی ویسیٹو پہ شکست دی گئی تھی سیلیکٹڈ لوگ کو منتخب کرا کے اس کے خلاف آج ہم نے یہ مظاہرہ کیے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں اور انشاءاللہ مٹھاروی ترمیم کے سپورٹ میں آئے ہیں ہم اس پاکستان میں جمہوری قوتوں کی سپورٹ میں آئے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیئرمن بلاول بٹو زرداری کی قیادت میں بارلمان بھی مضبوط ہوگا سینٹ بھی مضبوط ہوگا اور ادارے بھی مضبوط ہوگے اور جو روٹی کپڑا مکان کیپتان نے چھین لیا ہے عوام سے وہ انشاءاللہ بینظیر بٹو کا اور زلفتاری بٹو کا وہ نعرہ کہ مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان کو ہم عوام کی دینیز پہ جا کے دیں گے دیکھیں مردے ہو اور آسفری زرداری صاحب نے آج دوپیر میں پیرس کانکس میں جا تھا کہ 172 ہو جائیں گے آپ 172 کی بات کر رہے ہیں انشاءاللہ زرداری صاحب جو ہے وہ موفایمت کے بادشاہ ہے اور انشاءاللہ اچھی ریزرڈ آئے گا سرپرائز ہوگا اور اب اس طرح آئیس کا جو ہے گورنمنٹ کا یعنی مضبی آدم پاکستان جو ہے انگران خان اس کا دورہ بھی توقع ہے کل وہ لازمی جائیں گے تو اس کے لئے تو متحدہ کے لوگ ہیں اس سے آپ کی کیا وہ چل رہی ہے کہ جس طرح آپ کسی لوگ کے پاس گئے ہیں دیکھیں جی عمران خان اب کسی کے پاس بھی جائے عمران خان کا ساتھ جو دے گا عوام اسے ریفیوز کرے گی عوام دے کے خود نکلئے ہم دس دن پاکستان کے مختلف شعروں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں عوام خود نکلئے تو جس نے آئندہ الیکشن لڑنا ہے عوام کے درمیان جانا ہے تو وہ میرے خیال سے سیلیکٹڈ کے پاس اپنی جائے گا ہماری پارٹی ہمارا جیالے چار جوگ ہیں انشاءاللہ بلدیاتی نے جنرل الیکشن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ